مرزا عبدالجبار مرزا عبدالجبار کھل کے برسا رہا تھا خدا رحمتیں اس کا ہر پل پل حسی تھا حسی سے حسی ان کو ہے جدا مومنوں نے کیا پورا حق میں خدا رکھے روز پیراوی میں سجدہ کیا نیند کو بھول کر سہر میں سب اٹھے وقت افطار تک روزہ قائم کیا وقت افطار تک روزہ قائم کیا روزے داروں کے روزے بھی تھے امبری جن کا سانی ہوا ہے نہ ہوگا کہیں ہونے کو ہے جدا پہلے عشرے میں رحمت کے در کھل گئے دوجہ عشرے میں بغش کے تحفہ ملے پہلے عشرے میں رحمت کے در کھل گئے دوجہ عشرے میں بغش کے تحفہ ملے تیجے عشرے میں دوزت سے ہم بچ گئے آیا رمضان تھا برکتوں کو لیے آیا رمضان تھا برکتوں کو لیے رب کے آگے ہیں مومن رہے سر نگی جس کا ثانی ہوا ہے اے نہ ہوگا کہیں ہم گناہگاروں کو اس کا تھا سرا توبہ کرنے کا ہم تو تھموں کا ملا تھا عبادت سے دل دل بھر نہ پایا ابھی ساتے نہ رکی رہ گئی کشنگی ساتے نہ رکی رہ گئی کشنگی دل یہ چاہے سبھی کا یہ جائے نہیں دل یہ چاہے سبھی کا یہ جائے نہیں جس کا ثانی ہوا ہے اے نہ ہوگا کہیں ہونے کو ہے جدا الویدہ ہم کہے کیسے رمضان کو دل نہ چاہے جدا کرنا مہمان کو بھرکتوں سے مزین تھا اس کا سفر یہ تشم میں فروضہ تھرب کی مہل یہ تشم میں فروضہ تھرب کی مہل جان مرزا کو پھر یہ ملے کے نہیں جان مرزا کو پھر یہ ملے کے نہیں جس کا ثانی ہوا ہے نہ ہوگا کہیں دولی کو ہے جدا ہم سے ماہ مبین جس کا ثانی ہوا ہے نہ ہوگا کہیں جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر مرزا عبدالجبار صاحب بہت خوبصورت انداز میں کلام پڑھ رہے تھے اور اس کلام کی خوبصورتی یہ تھی کہ یہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی محبت کے ساتھ بھرا ہوا تھا اللہ تعالی مرزا صاحب آپ کو دعا ہے کہ کئی ایسے رمضان دکھائے اور ہر رمضان اللہ تعالی قبول فرمائے اور اسی طریقے سے ہمارے تمام بزرگ جو ہیں ان کو مکمل قبولیت کے ساتھ ہمارے سروں پر سلامت رکھیں محبت کے ساتھ